قپتان حکومت کی جانب سے قلدم تحریک لبائی پاکستان کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے کی صورت میں دوبارہ گھٹنے ٹیکنے کا عمل اس وقت شدید عوامی تنقید کی ضد میں ہے ناکدین کا کہنے ہے کہ معاہدے سے قلدم جماعت کو کامیابی ملی ہے اور ریاست کے حصے میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آیا دوسری جانب مذہبی گروپوں کے ہاتھوں ریاست کو یرگمال بنانے کے عمل کو مزید تقویت ملی ہے لہٰذا ریاست پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے کیونکہ اب ہر کوئی مسلح جتے لے کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے لیے لانگ مار اور دھرنوں کے لیے سڑکوں پر نکل آئے گا اور اپنے جائز اور ناجائز مطالبات منوانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے گا ناکدین سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا حکومت نے تحریک لبائی کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے اچھا فیصلہ کیا ہے یا ایک بار پھر شدت پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ریاست کی رٹ کا جنازہ نکالا ہے یہ سوال بھی بڑی شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب ایک ملک میں انفرادی جنر کرنے والوں کی خلاف سزائیں اور قوانین موجود ہیں تو ایک ایسی تنظیم جسے غیر ملکی ایجنٹ اور شدت پسند قرار دیا گیا ہو اس کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں محفوظ راستہ دے کر کیا ریاست کے سرنڈر کرنے کی ایک بری روایت نہیں ڈالی گئی سوال یہ بھی ہے کہ کیا تحریک لبائک سے معاہدے کے بعد یہ زمانت دی جا سکتی ہے کہ آئندہ یہ لوگ تشدد اور لانگ مارچ کا راستہ نہیں اپنائیں گے اور کیا کل کو دیگر شدت پسند انظیموں کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کے بعد دباؤ ڈالنگ کی صورت میں عام معافی مل جائے کرے گی خیال رہے کہ اس وقت پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں شامل ہے اور تحریک لبائک جیسی کل ادم جماعت کے ساتھ حکومت کے خفیہ معاہدے سے عالمی برادری کو یہی پیغام جائے گا کہ ریاست پاکستان شدت پسندوں سے نمٹنے کی وجہ ان کے آگے سرنڈر کرنے پر یقین رکھتی ہے یاد رہے کہ تحریک لبائک پاکستان اور حکومت کے درمیان اتوار 31 اکتوبر کو تیپ آنے والا معاہدہ تاحال منظر عام پر نہیں آیا جہاں اپوزیشن جماعتیں یہ معاہدہ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کر رہی ہیں تو وہیں بعض تجزیہ کار اس معاہدے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں بعض تجزیہ کار تحریک لبائک کے احتجاج کے بعد حکومت کے ساتھ معاہدے کو ریاست کی کمزوری سمجھتے ہیں جبکہ بعض وہ وسلین کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ معاہدہ کر کے ملک کو تصادم سے بچا لیا ہے سابق وزر داخلہ مہین الدین حیدر کہتے ہیں کہ حکومت نے معاہدہ رائی سے بچنے کے لیے تحریک لبائک سے معاہدہ کیا کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ایسا کرنے سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے مہین الدین حیدر کے بقاول ریاست یا فوج اسٹیبلشمنٹ کمزور نہیں کیونکہ تحریک طالبان جیش محمد اور لشکر جھنگ بھی جیسے گروہوں سے کامیابی سے نمٹ چکی ہے ان کے بقاول سوات اور وزیرستان میں ریاست کی رٹ پر قرار رکھنے کے لیے کامیاب آپریشنز کیا گئے لہٰذا ریاست ملک کے اندر انتشار پھیلانے والے اناثر سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے مذہبی اور سیاسی تجزیہ کار پروفیسر خرشید نتیم کہتے ہیں کہ اس سارے عمل میں قلعہ دمجماعت کو ہر اعتبار سے کامیابی ملی گئے جبکہ ریاست کے حصے میں کچھ نہیں آیا ان کا کہنہ ہے کہ مذہبی گروپوں کے ہاتھوں اور ریاست کو جرگمال بنانے کا عمل آگے بڑھا ہے اس معاملے پر سینر صحافی سحیل وڑاج کہتے ہیں کہ تحریک لبائک سے کیے گئے معاہدے کو خفیہ رکھنے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید اس میں حکومت کی سبکی اور کمزوری کا کوئی پہلو چھپا ہے ان کے بقاول معاہدے میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ریاست اور قومی مفاد کے خلاف ہے اگر حکومت نے دباؤ میں آ کر یہ معاہدہ کیا ہے تو یہ پاکستان اور اس کے نظام کے لیے ایک حج کا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا اس وجہ سے بھی ہے کہ ریاست نے خود ان تنظیموں کا وجود دیا اور پھر ان کا قد بڑھانے اور سیاسی زمین پر پاؤں جمانے میں مدد دی وہ کہتے ہیں کہ ایسی دوگلی اور کمزور پولیسیوں کا ریاست نے ماضی میں بھی خمیازہ بھگتا اور اب بھی بھگتنا ہوگا خیال رہے کہ حکومت اور تحریک لبائک کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ تیپ آ گیا تھا جسے ابتدائی طور پر خفیہ رکھا جا رہا ہے تحریک لبائک پاکستان اور حکومت کے معاہدے پر کئی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کی جا رہی ہے یہ تنقید صرف حکومت کے مخالفین کی طرف سے ہی نہیں بلکہ حکومت کے کچھ حامیوں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے تحریک لبائک نے کئی دنوں سو پنجاب کے مختلف شہروں میں قاروبارش زندگی کو اپنے احتجاج کے ذریعے موطل کیا ہوا تھا تحریک کے کارکنان نے پہلے دھرنا لاہور سے شروع کیا جو شیخو پورا سے ہوتا ہوا وزیر آباد آکارو کا جس کے بعد مذاکرات ہوئے حکومت نے اس قلدم تنظیم کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے دھرنا ختم نہ کیا تو اس کے خلاف طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس دھرنے اور احتجاج کے داران کم از کم پانچ پولیس والوں کی شہادت کی اطلاعات ہیں جبکہ دوستوں سے زائد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس دھرنے کی وجہ سے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا حکومتی وزراء کے سخت بیانات کے بعد ایک ایسا معاہدہ جس کو بہت سے ناکدین تحریک لبائک کے مفاد میں دیکھتے ہیں اس پر سخت تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کئی ناکدین نے یہ بھی لکھا کہ تحریک لبائک کو بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا ایجنٹ کرا دیا گیا تھا تو کیا اب حکومت رو کے ایجنٹوں سے بات چیت اور خفیہ معاہدے کر رہی ہے کچھ سادفی نے یہ بھی لکھا کہ حکومت نے اس فنڈنگ کا کیا کیا جو تحریک لبائک کو مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی رو سے مصول ہوئی تھی سیاستدانوں کی طرف سے بھی اس ٹیل پر تحفظات کے اظہار کیا جا رہا ہے بلوچستان کے سابق وزیرعالہ نواب اسلم رئیسانی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت اب نہ صرف یوٹن لے رہی ہے بلکہ ڈبل یوٹن بھی لے رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاہدےوں سے انتہا پسند قومتوں کے حوصلے بڑھیں گے اور وہ پھر سڑکوں پر آئیں گے اور حکومت کو بلیک میل کریں گے پیوز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے حوالے سے بہت سے اہم سوالات ہیں جن کے جوابات لے کر حکومت کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کل ادم جماعتوں سے مذاکرات کیوں کیے جائیں کس بنیاد پر کیے جائیں ان کو قومی دھارے میں لانے کا مطلب کیا ہے اس طرح وہ اگر قومی دھارے میں آتے ہیں تو کیا وہ پورے معاشرے کو انتہا پسندی کی طرف لے کر نہیں جائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ ناصر مستقبل میں اس طرح سڑکیں ملوک نہیں کریں گے اور کاروبارج زندگی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے دوسرے جانب سیاسی تجزیہ کاروں قانونی معاہلین کا کہنا ہے یہ کسی بھی حکومت کی جانب سے کیا جانے والا پہلا خفیہ معاہدہ ہے ایسے معاہدوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی تاہم حکومت اخلاقی طور پر عمل درامت کرنے کی پابند ہوتی ہے سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا